ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتے ہیں اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی حوید کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ہمارے الائزہ سیریز کا لاس لیکچر ہے جو کہ کمپیٹیٹیو الائزہ کے بارے میں ہے کمپیٹیٹیو الائزہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کوشش کیجئے گا کہ کوئی بھی سٹیپ اس لیکچر میں مت کیجئے گا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کمپیٹیٹیو الائزہ کا مطلب ہے کمپیٹیشن کس طرح سا کمپیٹیشن ہوتا ہے وہ ابھی آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں بیسکلی کمپیٹیٹیو الائزہ کیا جاتا ہے فور ڈیٹیکشن آف انٹیجن ان انٹی باڈی تو اس میں ہم انٹیجن کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں اور انٹی باڈی کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں یہ کس چیز کے لیے کیا جاتا ہے کن چیزوں کی ڈیٹیکشن کے لیے کیا جاتا ہے کون سی بیماریوں کی ڈیٹیکشن کے لیے کیا جاتا ہے وہ کیمیکل سبسٹانس جن کا مولیکیولر ویٹ سمال ہوتا ہے جو کہ پیکو گرامز میں ہوتے ہیں نینو گرامز میں ہوتے ہیں تو ان کی ڈیٹیکشن کے لیے فور ایکزمپل ٹیسٹیسٹیرون پروجسٹرون ٹی تری ٹی فور زینٹین آکسیڈیز اور اس طرح کے اور باقی ہارمونز جو ہیں اس کی ڈیٹیکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے کمپیٹیٹیف الائزہ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ انٹی برڈی کو کس طرح سے ڈیٹیکٹ کریں گے ہم کمپیٹیٹیف الائزہ میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس الائزہ ویل ہوگا تو یہ پہلے سے پری کوٹڈ ہوگا پہلے سے یہ پری کوٹڈ ہوگا پہلے سے یہ پری کوٹڈ ہوگا پیشنٹ کا سیرم آپ مکس کروگے سیکنڈری انزائیم لیبلڈ یا لنگٹ انٹی بارڈی کے ساتھ آپ ایک ٹیوب لوگے اور اس ٹیوب کے اندر آپ پیشنٹ کا سیرم ایٹ کروگے جس میں انٹی بارڈی جو ہے وہ پہلے سے پریزنٹ ہوگی جسے ہم ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں یہ پریمری انٹی بارڈی ہوگی اور اس میں ریڈی میڈ سیکنڈری انزائیم لنگٹ انٹی بارڈی بھی آپ ایڈ کر دوگے اور ان دونوں کا مکسچر بنا دوگے ابھی آپ کیا کروگے ایڈ دی مکسچر ان الائزہ ویل ٹھیک ہے یہ جو آپ نے مکسچر بنایا ہے پیشنٹ انٹی بارڈی اور سیکنڈری انٹی بارڈی کا یہ مکسچر آپ ڈال دوگے یہاں اس ویل کے اندر تو ابھی یہاں پر کیا ہوگا یہ آئے اور یہاں پر اس انٹی جن کے ساتھ خوب کو بینڈ کرے اس لئے اسے کمپیٹی ٹی ویلائزہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوگا کہ یہاں پر موسٹلی جو پرائیمری انٹی بارڈی ہے فور ایکزمپل میں بنا دیتا ہوں یہاں پر یہ ہو گئی پیشنٹ کی انٹی بارڈی جو پرائیمری انٹی بارڈی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہو گئی سیکنڈری انٹی بارڈی جو کہ انزائیم لے برڈ ہے ٹھیک ہے ان دونوں کا ابھی کمپیٹیشن ہوگا کہ وہ آئیں اور یہاں پر اس انٹی جن کے ساتھ بائنڈ کریں ابھی جو انٹی بارڈی جتنی اماؤنٹ میں زیادہ ہوگی وہ یہی کمپیٹیشن جیتے گی لیکن یہاں پر آپ ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس میں جو ریزلٹ ہم دیتے ہیں تو باقی الائزاز کی نزبت یہ ریزلٹ ہم اپوزٹ دیتے ہیں کس طرح سے اپوزٹ دیتے ہیں ابھی دیکھیں اگر یہ سیکنڈری انزائیم لنگ ٹینٹی بارڈی جیت جاتی ہے اور یہ یہاں پر ان دو انٹی جن کے ساتھ بائنڈ ہو جاتی ہے اس طرح سے دیکھیں دو انٹی جن پر بائنڈ کرے گا ہمارا انزائیم لنگٹ سیکنڈری انٹی بارڈی اور ایک انٹی جن پر صرف پرائیمری انٹی بارڈی جو پیشنٹ انٹی بارڈی ہے وہ بائنڈ کرے گی ٹھیک ہے تو دیکھیں انزائیم لنگٹ انٹی بارڈی کی کوانٹیٹی بڑھ گئی ہے پیشنٹ سیرم جو ہے وہ کم پڑ گیا ہے ٹھیک ہے ابھی لاسٹ میں آپ کیا کروگے سبسٹریٹ ایٹ کروگے ٹھیک ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے سبسٹریٹ ایٹ کرنا ہے تو سبسٹریٹ ایٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا جیسے ہی آپ سبسٹریٹ ایٹ کروگے تو سبسٹریٹ میں یہاں پر بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے ان دی فارم آف سٹار تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آ سکے تو یہ سبسٹریٹ جو ہے جس طرح کہ ہم الائزہ کی باقی ٹائپ میں پڑ چکے ہیں کہ سبسٹریٹ ہمیشہ سپیسیفک ہوتا ہے اگنسٹ انزائیم وہ انزائیم جو کہ لیبلد ہوتا ہے سیکنڈری انٹی بارڈی کے ساتھ یا پرائیمری انٹی بارڈی کے ساتھ لیکن یہاں پر یہ اٹیج ہے یا لنگٹ ہے سیکنڈری انٹی بارڈی کے ساتھ تو یہ سبسٹریٹ آئے گا یہاں پر اور یہ لنگٹ اپ ہوگا اس انزائیم لیبلد انٹی بارڈی کے ساتھ تو جیسے ہی یہ یہاں پر بائنڈ کرے گا تو ان کا یہاں پر رییکشن ہوگا اور رییکشن کے نتیجے میں کلر جنریٹ ہوگا رییکشن کے نتیجے میں کیا ہوگا کلر جنریٹ ہوگا لیکن اس کلر کا مطلب کیا ہوگا جو پیشنٹ سیرم انٹی بارڈی تھی وہ تو رہ گئی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیشنٹ کے سیرم میں انٹی بارڈی کی کونٹیٹی کم ہے کیونکہ یہاں پر تو سیکنڈری انٹی بارڈی بائنڈ ہوئی ہے کلر سیکنڈری انٹی بارڈی کی وجہ سے پروڈیوس ہوا ہے کمپیٹیشن تھا بیٹوین ٹو انٹی بارڈیز تو اس ریزرڈ کو ہم اپوزٹ لیں گے اچھا یہاں پر ابھی آپ نے سبسٹریٹ ایٹ کیا سبسٹریٹ گیا اور اس انزائم لیبرڈ انٹی بارڈی کے ساتھ اٹیج ہوا لیکن اس پرائیمری انٹی بارڈی کے ساتھ اٹیج نہیں ہوا اس کے ساتھ اٹیج نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو انزائم لیبرڈ نہیں ہے اور ہمیشہ سبسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ سپیسیفک ہوتا ہے اگینسٹ انزائم لیبرڈ اس چیز کو کنسنٹریٹ ہو کر سنیں یہاں پر کلر جنریٹ ہوگا کلر پروڈیوز کلر پروڈیوز ہوا ہے تو انزائم لیبرڈ انٹی بارڈی کی وجہ سے پروڈیوز ہوا ہے پرائیمری انٹی بارڈی کی وجہ سے پروڈیوز نہیں ہوا it means کہ جو پیشنٹ کی سیرم ہے اس میں انٹی بارڈی کا لیبرڈ جو ہے وہ کم ہے جب کلر کمپیٹیٹیو ایلائزہ میں زیادہ پروڈیوز ہوگا تو it means کہ پیشنٹ کے سیرم میں انٹی بارڈی کی کونٹیٹی کم ہے یہ چیز بس یاد رکھیں یہ باقی ایلائزہ کے نسبت جو ہے اپوزیٹ اس کا ریزلٹ لیا جاتا ہے ابھی اگر یہاں پر ہمارے پاس یہ کمپیٹیشن جو ہے یہ اگر پیشنٹ کا سیرم میں موجود جو انٹی بارڈی ہے اگر وہ یہ کمپیٹیشن جیت جاتا تو پھر کیا سینئر یہ ہوتا for example یہاں پر جو پرائیمری انٹی بارڈی ہے اگر وہ زیادہ ہوتی ٹھیک ہے اور جو سیکنڈری انٹی بارڈی ہے یہ کم ہوتی تو پھر کیا ہوتا پھر یہاں پر پرائیمری انٹی بارڈی زیادہ بائنڈ کرتی کیونکہ یہاں پر پیشنٹ کی سیرم میں انٹی بارڈی زیادہ ہے اور سیکنڈری انٹی بارڈی کم ہے تو یہ کمپیٹیشن کون جیتتا پیشنٹ کی سیرم میں موجود پرائیمری انٹی بارڈی یہ کمپیٹیشن جیتتی تو ابھی یہ انزائم لیبل نہیں ہے اگر آپ سبسٹریٹ ڈال بھی دو ٹھیک ہے فور اگزیمپل یہاں پر سبسٹریٹ ہم نے ایٹ کر دیا ہے لیکن یہ سبسٹریٹ بائنڈ نہیں کرے گا یہ سبسٹریٹ اس کے ساتھ بائنڈ نہیں کرے گا کیوں بائنڈ نہیں کرے گا کیونکہ پرائیمری انٹی بارڈی جو پیشنٹ کی سیرم میں ہو وہ تو انزائم لیبل ہے ہی نہیں اور سبسٹریٹ ہمیشہ سپیسیفک ہوتا ہے اگینسٹ انزائم تو یہاں پر ابھی کلر جو ہے کلر پروڈیوس نہیں ہوگا اس چکر میں یہاں پر جو پکچر بن رہی ہے کلر ویل نوٹ پروڈیوس اور جب کلر پروڈیوس نہیں ہوگا کمپیٹیٹیو الائزہ میں تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر انٹی بارڈی کی کونٹیٹی جو ہے وہ زیادہ ہے صرف یہ سیمپل سا ایک چھوٹا سا کونسپٹ ہے جسے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کلر جنریٹ ہوتا ہے باقی ٹائپس میں الائزہ میں جو ہم نے ڈسکس کیا تو اس میں ویلیو زیادہ ہوتی تھی یہاں پر جب کلر زیادہ جنریٹ ہوگا یلو کلر جب بہت زیادہ پروڈیوس ہوگا ویل کے اندر تو سیمپل میں انٹی بارڈی کی کونٹیٹی کم ہوگی جب کوئی کلر جنریٹ نہیں ہوگا انزائم ہے ہی نہیں سبسٹریٹ اٹیج ہی نہیں ہوگا تو یلو جو کلر ہوتا ہے جو ویل کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے وہ تو جنریٹ ہوگئی نہیں وہ پروڈیوس ہوگئی نہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ سیرم کے اندر انٹی بارڈی کی کونٹیٹی زیادہ ہے تو یہ تو ہوا انٹی بارڈی کا ابھی ہم آگے جا کر ڈسکس کرتے ہیں کہ انٹی جن کو کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے ہم اس سیمپل ویل میں اچھا ابھی ہم انٹی جن ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے how to ڈیٹیکٹ انٹی جن ان کمپیٹیٹیو ویلائزہ تو جو ویل ہوگا وہ پری کوٹڈ ہوگا with انٹی بارڈی ویل جو ہے یہ پری کوٹڈ ہوگا with انٹی بارڈی ویل اس پری کوٹڈ with انٹی بارڈی انٹی جن کا پتہ لگا رہے ہیں تو انٹی بارڈی کوٹڈ ہوگا ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر دوبارہ سے ہم ایک ٹیوب لیں گے ٹھیک ہے اور اس ٹیوب کے اندر ہم دو چیزیں مکسچر بنائیں گے ٹھیک ہے پیشنٹ سیرم اور ریڈی میٹ انٹی جن انٹی جن انزائیم لیبلڈ یا انزائیم لینکڈ ابھی یہاں پر دو انٹی جنز یوز ہو رہے ہیں ایک پیشنٹ کی سیرم میں انٹی جن ہے پیشنٹ سیرم انٹی جن جسے ہم ڈیٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک ریڈی میڈ انٹی جن کمپنی کی سائٹ سے بنایا گیا ہے جسے لنک کر دیا گیا ہے ایک انزائیم کے ساتھ تو یہاں پر کیا سینریو ہوگا دیکھیں ایک ہوگا اس طرح سے انٹی جن جو پیشنٹ کا انٹی جن ہوگا اور ایک ہوگا ایسا انٹی جن جو کہ انزائیم لیبل ہوگا ابھی ان دونوں انٹی جنز کے درمیان کمپیٹیشن ہوگا کہ وہ اس انٹی باڈی کے ساتھ اٹیج ہو تو جو انٹی جن کوانٹیٹی میں زیادہ ہوگا وہ آ کر اس انٹی باڈی کے ساتھ اٹیج ہوگا فور ایکزیمپل اگر انزائیم لیبل انٹی جن جو ہے اس کی کوانٹیٹی زیادہ ہے بنسبت اس کے جو سپیشنٹ کی سیرم میں انٹیجن ہے وہ کم ہے تو یہ انزائیم لیبل انٹیجن یہاں پر آ کر بائنڈ کرے گا تو کس طرح سے ہوگا ان دو انٹیجن کے بیچ میں کمپیٹیشن ہے ایک انزائیم لیبل انٹیجن ہے اور ایک پیشنٹ کے سیرم میں موجود انٹیجن ہے جسے ہم ڈیٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگر انزائیم لیبل انٹیجن کی کوانٹیٹی زیادہ ہے تو وہ آ کر یہاں پر زیادہ انٹی باڈیز کے ساتھ بائنڈ کرے گا اور اگر پیشنٹ کی سیرم میں کم ہے تو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک ہی آ کر وہ بائنڈ کر جاتا ہے ابھی آپ یہاں پر کہہ ڈالوگے سبسٹریٹ یہاں پر ابھی آپ کہہ ڈالوگے سبسٹریٹ یہاں پر ہم نے سیکنڈ نمبر سٹپ پر کہہ ڈالا تھا مکسچر ایڈ مکسچر مکسچر میں کیا کیا چیزیں تھیں پیشنٹ انٹیجن پلس انزائیم لنکٹ انٹیجن اب تھرڈ نمبر سٹپ پر آپ کیا کروگے یہاں پر سبسٹریٹ کروگے ایڈ سبسٹریٹ فور ایکزیمپل میں یہاں پر بنا دیتا ہوں سٹار کی شیپ میں سبسٹریٹ کو تو سبسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ سپیسیفک ہوگا اگینسٹ ڈس انزائیم جس چیز کے ساتھ چاہے وہ انٹیجن ہو چاہے وہ انٹی باڈی ہو انزائیم لنکھ نہیں ہوگا تو سبسٹریٹ اس کے ساتھ اٹیج نہیں ہوتا تو آئے گا یہ سبسٹریٹ اور آ کر اس انزائیم کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا تو کیا ہوگا ان دونوں کی بیچ میں رییکشن ہوگا اور رییکشن کی نتیجے میں کلر پروڈیوس ہوگا کلر پروڈیوس کلر پروڈیوس ہوا ہے تو انزائیم لیبلڈ انٹیجن کی وجہ سے ہوا ہے پیشن کے انٹیجن کی وجہ سے نہیں ہوا تو جتنا کلر زیادہ بنے گا پروڈیوس ہوگا جتنا ڈیپ ییلو کلر ہوگا it means کہ پیشن کے سیرم میں جو انٹیجن ہے اس کی کوانٹیٹی کم ہے لیکن اگر یہاں پر ابھی پیشن کا انٹیجن زیادہ ہوتا تو پھر یہ انزائیم لیبلڈ انٹیجن یہاں پر بائنڈ نہ کرتا اور جب آپ سبسٹریٹ ڈالتے تو سبسٹریٹ کسی انٹیجن کے ساتھ بھی بائنڈ نہ کرتا کیونکہ وہ تو انزائیم لیبلڈ ہے ہی نہیں پیشن کے سیرم کا جو انٹیجن ہے تو پھر کلر پروڈیوس نہیں ہوتا اور جب کلر پروڈیوس نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اس سیمپل میں جو کہ کمپیٹیٹیو الائزہ رن ہم نہیں کیا ہے تو اس میں جو پیشن کے سیرم میں انٹیجن ہے اس کی کوانٹیٹی زیادہ ہے بس یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ اس میں ہم انٹیجن انٹی باڈی کو چیک کرتے ہیں اور کمپیٹیشن ہوتی ہے اور اس کمپیٹیشن میں جب بھی الائزہ کے ویل کے اندر ڈیپ کلر پروڈیوس ہوگا ویل کے اندر یلو کلر پروڈیوس ہوگا تو ہم کہیں گے کہ پیشن کے سیرم میں انٹی باڈی یا انٹیجن کی کوانٹیٹی کم ہے جب الائزہ کے ویل کے اندر کلر پروڈیوس نہیں ہوگا ڈیپ یلو کلر نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے سو مچ امید ہے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بولیے گا اللہ حافظ